اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو مینجلہ نتالی آسکو کینگ ویورز آج ہم بنائیں گے مکہی کی روٹی بہت ہی آسانی سے سیمپل انگریڈر کے ساتھ اس کے لیے ہمیں چاہیے مکہی کا آٹا یہ یلو مکہی کا آٹا ہے اور یہ دو طرح کی مکہی ہوتی ہے وائٹ اور یلو میں نے یلو لیا ہے اس کی خوشبو بہت اچھی ہوتی ہے اور اس میں نمک اور پانی نمک اگر آپ نام گھر میں یوز کرتے ہیں روٹی میں تو ڈال لیں اگر نہیں ڈالتے تو نہیں ڈالیں ہم ہم ڈالتے ہیں تو میں تھوڑا سا نمک اس میں ایڈ کر دوں گے اور بہت سے یہاں ماتے کی طرح ہم اس کو ایک اٹھا گون کر نہیں رکھ سکتے کیونکہ یہ مکہی کا آٹا زیادہ دیر پانی میں رہنے کی وجہ سے کڑوا ہو جاتا ہے تو ہم لوگ دو یا تین روٹی کا آٹا گون دیں گے اور اس کی روٹی ہم پکائیں گے اس میں پانی کا استعمال بھی زیادہ ہوتا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے ہم پانی ڈالیں گے ایک ملائم سا آٹا ہم نے اس کا بنانا ہے سوفٹ زیادہ سخت نہیں رکھنا ہونا ہی زیادہ لیکوڈ کرنا ہے ہم نے اسی طرح ہم نہیں تقریب ہوں جو ہمارا آٹا ہے اس میں سے ہمارے تین پیڑے بنیں گے ہم تین پیڑے کٹے بنا کے رکھ لیں گے اور پیڑا بنانے کا طریقہ بھی یہی ہے ہم آٹے کی طرح ہم اس کو بل نہیں دے سکتے کیونکہ اس آٹے کے اندر لچک نہیں ہوتی ہے پکانے کے لئے ایک پلیٹ لی ہے میں نے اس کو اٹھا رکھ لیا یہ میری پیزا پلیٹ ہے اور یہ دسترخان اس کو میں نے گھیلہ کر کے نہیں چوڑ لیا اس میں پانی نہیں ہے گھیلہ ہے لیکن پانی نہیں اس میں ہم نے زیادہ نہیں رکھ رہا یہ بگنرز کے لئے ہے جو لوگ مکہی کی روٹی بنانا چاہتے ہیں نہیں بنتی ٹھوٹ جاتی ہے ان سے پھر وہ یا تو آم آٹا سادہ آٹا اس میں ملا کر پکاتے ہیں اسی طرح پیڑا لیں گے اور ہاتھ سے ہم بڑھا کریں گے جتنا ہم آسانی سے بڑھا کر سکتے ہیں پھر اس کے بعد اسے اس دسترخان پر ڈالیں گے اور ہاتھ کو گھیلہ کر کے انگلیوں سے ٹیپ کرتے ہوئے ہم روٹی کو بڑھائیں گے جب وہاں سے روٹی کے کنارے یہ ٹوٹنے لگیں گے تو ہم دونوں ہاتھوں سے اس کو اس طرح جوڑ لیں گے اس طرح ہم نے پلین روٹی بنا لینی ہے اور اینڈ میں اس کو بلکل کیونکہ انگلیوں کے نشان ختم کرنے کے لیے پانی لے کر ہلکا سا اور پھر اس کو ٹیپ کرتے ہوئے نشان ختم کرنے توا لیں گے توے کو ہم نے میڈیوم فلیم پر رکھنا ہے اور اسے گرم توا رکھنا چھنڈا توا نہ ہو ہلکا سا گھی لگا کے گریز کریں گے اس کو اور پلیٹ سمیت اگر آپ دسترخان اٹھا کے ڈال سکتی ہیں تو ایسے ڈال دیں نہیں تو پلیٹ کے ساتھ ہی آپ پلیٹ کو توے کے اوپر اُلٹا کر لیں دسترخان اٹھا لیں جی دیکھیں روٹی بلکل بھی نہیں ٹوٹی ہے اب اسے دو منٹ تک اسے پڑے رہنے دینا ہے اسی طرح اگر جلدی سے آپ اسے ہلائیں گے تو روٹی ٹوٹ جائے گی آپ اسے کفگیر کی مدد سے یا کسی ایسے پلین چمچ آپ کے پاس کوئی ہو اس کے ساتھ آپ اسے کنارے چھوڑمائیں اس کے یہ دیکھیں اس کا ایک سائٹ سے یہ روٹی وائٹ وائٹ ہونا شروع ہو گئی ہے کنارے ہیٹس میں نیچے سے روٹی یہ بن کر تیار ہے تو آپ اس کو اب ایک دم پلٹیں گے ویٹ نہیں کرنا وانہ روٹی ٹوٹ جائے گی یہ بھی دیکھیں روٹی نیچے سے بہت پیارا کلر آیا ہے جلی بھی نہیں ہے اور پوری روٹی کوک ہے اسی طرح دوسری سائیڈ ہم اس کے بھکائیں گے میرے ورز آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں کمنٹ باکس میں اپنے کیم تیارہ ضرور دیجئے گا دیکھیں اسے پلٹا دوسری سائیڈ بھی روٹی کی تیار ہو چکی ہے گھی دیکھیں ہم نے کتنا لگایا تھا کہ صرف ایک سائیڈ ہی اس میں گریس ہوئی ہے دوسری سائیڈ نہیں اب اسے آم روٹی کی طرح ہم سیکھیں گے فلیم دیکھیں ورز میڈیم فلیم ہے اسی فلیم پر میں نے روٹی پکائی ہے اور اسی فلیم پر ہم ریڈی کو روٹی کو سیکھیں گے روٹی کو دونوں سائیڈوں سے ہم نے سیکھنا ہے بہت ہی آسان ہے اس کا روٹی کو بنانا پر تھوڑا سا ٹریک ہے کہ اس کا آٹا ہم نہیں کٹھا گون کے نہیں رکھنا جی ہماری روٹی تیار ہے اس کو مکھن گھر کا بنا ہوا دیسی مکھن جو ہوتا ہے لسی والا جو مکھن ہوتا ہے دائی سے ہم نکالتے ہیں بزار کا بٹر نہیں بہت سے دو روٹی ہیں میں نے بنائی ہیں دیکھیں چھوٹی جو میں نے آپ کو پہلے سیکھائی اور ہم لوگ گھر میں یہ سائز ہمارا ہوتا ہے روٹی بنانے کا اور سرسوں کا گندلوں والا ساگ مساد یہ مکھن ان تینوں کا مکھئی کی روٹی کے ساتھ ساگ اور مکھن کمبینیشن بہت زبردست ہے ساگ میں نے آپ کے ساتھ پہلے ساگ کی ریسپی شیئر کی ہوئی ہے اس کا لنک میں آئی بٹن میں دے دوں گی بزار آپ انجوائے کریں بنائیں انجوائے کریں اور دعاوں میں یاد رکھیں